اسلام علیکم جی میں نے بھی سوفیان اکرام تو آج ہم ایسے اس کمپیٹر سائنس پارٹ ٹو کے ایک بڑی یونیک اور ڈیفرنٹ قسم کی لیکچر سیریس سٹارٹ کر رہے ہیں تو لیکچر سیریس کے خاص بات یہ ہے کہ اس میں پڑھائی کے ساسد ہوگا انٹرٹینمنٹ کا تڑکہ اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی سبسکرائب بیٹن کو دبائیں یقین جانا ہے اس میں کرنٹ نہیں ہے تو آج کی لیکچر میں ہم آپ کو انٹرڈیوز کروانے والوں آپ کی بک سے جس کا چہرہ شریف یہ ہے اب اس بک کے اندر ٹوٹل فورٹین چپٹر ہے چپٹر نمبر وان سے لے کے چپٹر نمبر سیون تک ہمارے پاس ٹوٹل دو چپٹر ہیں وہ ڈیٹا بیس سے ریلیٹ کرتے ہیں اور چپٹر نمبر ایٹ سے لے کے آن ورڈ فورٹین چپٹر تک ہمارے پاس جتنے بھی چپٹر ہیں وہ سارے کے سامنے پروگرامنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں اب آپ کے دماغ میں فورٹین سے کوئیسٹن آیا ہوگا what is ڈیٹا بیس ہے ڈیٹا بیس کس بلا کا نام ہے یا اس کو کس کے ساتھ لگا کے کھاتے ہیں تو ڈیٹا بیس کے کونسپٹ کو سمجھتے ہیں تو آپ یہ ایک ایمیج دیکھیں اور اس ایمیج کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شوزوں کا ایک دھیر لگا ہوا ہے جس میں اگر کوئی شخص آپ کو کہہ دے کہ شوزوں کا ایک پیر نکالنا ہے تو آپ کو اس پیر کو دھوننے میں کتنا ٹائم لگے گا میکسیمم 10 منٹس 20 منٹس 15 منٹس 30 منٹس مطلب کافی ٹائم لگ سکتا ہے اس سے زیادہ ٹائم بھی تو لگ سکتا ہے اس کے مرکس آپ دید دوسری پکچر دیکھیں تو اس پکچر کے اندر سارے کے سارے شوز ویسے ڈھیردی لگا ہوا اب سارے کے سارے شوز بڑے اورگنائز طریقے سے بڑے منیج سیبل طریقے سے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ ریکس کے اندر سپریٹ کر کے پڑے ہوئے ہیں اب آپ کو ان میں سے ان ریکس میں سے اگر کوئی کہے یار مجھے وہ فلانے پنک والے شوز چاہیے ہیں تو آپ ان کو دھوننے میں کتنا ٹائم لگائیں گے obviously within seconds آپ ان شوزوں کو نکال سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے کمپیٹر کے اندر جو ہمارا ڈیٹا سٹور گوا ہوتا ہے وہ اتنا اورگنائز طریقے سے سٹور ہونا چاہیے اتنا منیجیبل طریقے سے کمپیٹر کے اندر پڑا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں اس ڈیٹا میں سے کسی بھی پارٹ کو ریٹریف کرنا ہو یا اس کو نکالنا ہو یا اس کے ہمیں ضرورت ہو تو ہم اس کو within time بہت جلد آج جلد نکال سکیں اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈیٹا بیسیز بنائی جاتے ہیں تو اب ہم بک کے اندر چپٹر و بان سے لے کے چپٹر نمبر سیون تک ڈیفرنٹ کسیم کے ٹولز پڑھیں گے ڈیفرنٹ کسیم کی ٹیکنیکس کو دیکھیں گے اور ڈیفرنٹ کسیم کے فائل سسٹم کو دیکھیں گے جس طریقے سے ہمارے پاس کمپیٹر کے اندر اور گناہیز طریقے سے اور منیجیبل طریقے سے کس طریقے سے ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے تو اگر پروگرامنگ کی بات کریں تو آپ کی اس بک کے اندر پروگرامنگ کی وہ تمام کی تمام بیسکس بتائی گئی ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ پروگرامنگ کے اندر اپنے ایک اچھا کریئر بنا سکتے ہیں یعنی ان فیچر اگر آپ بیچولرز کے ڈیگری کرتے ہیں کمپیٹر سائنس کے اندر آئی ٹی کے اندر تو ان ڈیگریز کے اندر پروگرامنگ کے ایک بڑا میجر کانسپٹ ہے اور میجر رول موجود ہے تو اگر آپ اپنی بیسکس کو یہی پہ کلیر کر کے آگے جائیں گے تو آگے جا کے آپ ایک اچھے پروگرامر ثابت ہو سکتے ہیں اور تمام قسم کی پروگرامنگ لینگویجیز کے جو مین کانسپٹ ہے وہ یہی ہیں جو کہ سی لینگویج کے اندر ہے بس ڈیفرنس کیا ہے وہ سینٹیکس کا ڈیفرنس ہے اب سینٹیکس کیا چیز ہے اگر جا کے چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس میں آپ کو بتا دو سینٹیکس کیا ہوتا ہے اور پروگرامنگ کے کانسپٹ کونگ کونگ سے ہیں تو آپ کی بک انٹرڈکٹیو ویڈیو میں اتنا ہی تھینکیو ویرمیدی اپنا اور اپنے اٹھ کے دوانوں کا خیال لکھئے گا اور میرا یہ نہیں تو خیانے کا امکہ اسلام ہو جائیے گا اللہ حافظ موسیقی